اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بنا ہے بہت زبادہ دلیشیز یہ ہماری دم دم گرین چکن ریسیپی فٹا فٹ اور ریپٹ فائر بننے والی ریسیپی رمضان شریف میں سہری کے لیے بنا کر رکھ لیں اور کریں فٹا فٹ سے گرم نام کے ساتھ پراتوں کے ساتھ رائز کے ساتھ جس سے دل کریں کھائیں بہت زبادہ فٹا فٹ سے بننے والی ریسیپی ڈائیمنڈ ڈال شیف وزائلہ کے چینل سے آپ کو دکھاتے ہیں ریپٹ فائر کس طرح یہ ریسیپی ریڈی ہوگی فٹا فٹ سے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف اور دکھاتے ہیں آپ کو کیسے ہماری یہ زبردسی بہت زبردس خشبودار ڈم دم گرین چکن ریڈی ہوتی ہے تو چلیں ریسیپی کی طرف اور دکھاتے ہیں آپ کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بنا رہے ہیں ہریالی بھری چکن سہری کے لیے رمضان اسپیشل ہماری سہری کے لیے بہت ہی زبردست فٹا فٹ سے بننے والی ریسیپی ہے ہم نے لی تھی چکن ماشاءاللہ ہماری یہ چکن جو تھی ماشاءاللہ تبارک اللہ وہ ون کے جی سے تھوڑا سا کچھ زیادہ ہوگی ہماری چکن اور میں نے جو ہے اسے اس طرح کی پیسیز میں کٹ لیا اور چھوٹے سا پیسیز ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح کی پیسیز میں کٹ کے اس کے اندر جو ہم نے وہ یوگرڈ اور ہماری جو منٹ اور کورینڈر لیف جو گرین ہوتی ہیں یہ ہمارا جو یوگرڈ ہے اس کے اندر میں نے مکس کر کے یہ پورا اس کا جو ہے ایک وہ بنا لیا تھا ماشاءاللہ ایک پیسٹ یعنی دہی جو تھی وہ ہماری یہ تقریباً یہ ایک کپ ہوگی دہی اور ہم نے جو ون پنچ جو ہے وہ کورینڈر اور تھوڑا سا پودینہ اور دو جو ہے ہماری ہری ملچے تھی درمیانی سائز کی وہ کر کے ہم نے پیسٹ بنا کے ابھی یہ ہم نے ڈال دیا ہے اپنی چکن کے اندر اور کون کون سے انگریڈنٹ جائیں گے بہت سمپل انگریڈنٹ ہے ماشاءاللہ زبردست طریقے سے بننے والی فٹا فٹ بننے والی چکن ون ٹیبل سپون بھر گر ڈال دیں گے ہم یہاں پر لسن ادرک کی پیسٹ ہس بے ضرورت ہس بے ضائع کا چلا جائے گا ہمارا یہ سالٹ یہ ہمارا سالٹ گیا اسی میں ہم ڈال دیں گے اپنی جو ہے وہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون ہماری کسوری میں تھی جو کہ اس کا مین پارٹ ہے ماشاءاللہ گھر میں چیزیں ہوتی ہیں کہیں ادھر ادھر چیزیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی میں ملا دیں گے ہم ون ٹیبل سپون بھر کے ریڈ چلی پاورڈر اور ہماری اس میں جائے گی بلک پیپر یہ چلیا گیا ہمارا اس میں یہ بلک پیپر ہاف ٹی سپون کریں گے ہم اس میں میکس поп верsan کے بعد پھٹا فٹ سے چلیں گے ہم اپنی جو ہے پوڑ کی طرف یعنی कوکنگ کی طرف چلیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑاotive اس میں ڈالیں گے اور تھوڑا اپنے پوڑ میں بھی چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا اس اس کی میرینیشن کر کے ہم اسے five منٹس six منٹس کے لئے چھوڑ دیں گے اور چلتے ہیں کی اب خوکنگ کی طرف م格 بارک اللہ یہ ہم نے پارٹ میں اپنا تقریب باً ہاف کف سے بھی ہمیں آپ سے کسور گرین ہریالی چکنگ جو ہے اس کو پوٹ میں اپنے ڈال کر اس کی کر رہے ہیں مکسنگ فٹا فٹ سے بننے والی ہے یہ ریسیپی سہری کے لیے بہت ہی زبادس پراتھوں کے ساتھ چپاتی کے ساتھ بلکل ایک ایسا اس کا لک آئے گا جیسے بلکل یہ کباب کی طرح بہت ہی اچھی طریقے سے اس کو بنائیں گے تھوڑا سا اس کو ٹائم دیتے ہیں ڈس منٹ ساتھی تھوڑی سی گل جائے اس کی فرائی کریں گے اس کو آخریکہ سا اور ڈھون لیں گے اور ڈھون لینے کے بعد اس کا جتنی بھی ہے اس کی گریوی دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے گریم گریم سا اور ایک جو ہے بھی پوائنٹ پر ہم کچھ ایڈ کریں گے تو ہم تھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑی سی چکن ہماری پانچ سے دس منٹ تر وارٹ میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے ماشاءاللہ دکھاتے ہیں آپ کو کہ ہم نے اس میں اور کیا ایڈ کرنا ہے ماشاءاللہ اس پوائنٹ پر ہم ایڈ کر دیں گے اپنا یہ ہمیں بٹر موشن کو تدار کرنا ہے بہت ہی زبدس آئی گی خوشبو اور جو مین انگریڈل جو کہ اس کی بہت ہی زبدس اس کی لک اور جان ہے وہ ہماری یہ کرین پیسٹ یہ کھوڑا سا بہت ہی چپڑا سا بنائیں گے کیونکہ کباب سٹائل میں بن گا ہے کباب کی طرح بے کبھنا ہوا تو یہ ٹو ٹیل سپون ہم نے یہ ڈال دیا اور پھٹا پھٹ سے اس کی کرتے ہیں ہمیں فرائی اور بہت ہی زبدس آئی گی خوشبو یہ بہت ہی اس کو کر دیتے ہیں بہت ہی جلدی بننے والی یہ ہماری پھٹا پھٹ سے جو چکن ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے بس کھوڑی سی دیر میں ہم اس کا پانے خوش کریں گے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہم اس کا فائنل لوک یہ دیکھیں ہمیں فائنل لوک ہو سکتے ہیں بہت ہی اس کے سرنگ دیکھا ہوں یہ دیکھیں ایک ہی زبدس ہی ہے یہ ہماری گریوی گریوی بہت ہی نہیں کیونکہ یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی جو ہے ایسے چواب کا ایک کو ہم نے بنایا چاہتے پرانچوں کے ساتھ اور چپاسی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہماری بہت ہی زبدس ہی جو ہے جو ہی چکے ہیں یہ دم دم گرین چکن گریوی ہو چکی ہے اسے دکھا ہوتے ہیں اور آپ سے دکھا دیں ماشاءاللہ تبارک اللہ ہماری جو ہے دم دم گرین چکن یہ دیکھیں ریڈ ہو چکی ہے کیا زبدس گریوی اس کی آئی ہے اب بلسل کباب کی طرح یہ ریڈ ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کا سارا پورٹ کا حصہ دکھاؤں کس طرح اس کی بھنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ جلی سے اسے کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ ڈش آؤٹ ڈش آؤٹ بہت ہی مزے دار بلکل یہ شاہی کھانوں کی طرح جیسے ہم شاہی کھانے بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبدس طریقے سے ہماری ریڈ ہونے والی چکن اور روٹی کے ساتھ کھائیں پرانٹو کے ساتھ کھائیں ماشاءاللہ ہماری ڈنڈن گرین چکن ریڈی ہے مہمانوں کے لیے بنائیں گھر والوں کے لیے بنائیں اور خوب ساری بہترین ڈش ریڈی ہو چکی ہے اس کا ایکسکلوزف دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں اس کے مسالے دیکھیں کتنے لٹ پٹے سے یہ ہماری ڈم ڈم گرین چکن اس کو آپ فرائی بھی کہہ سکتے ہیں کباب بھی کہہ سکتے ہیں سہری کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے فٹا فٹ بنائیں پراتھوں کے ساتھ اور ابلے وے رائز کے ساتھ فرائیڈ رائز کے ساتھ آپ کی اپنی چوائیس ہے ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں جو ہم نے تھوڑا سا مکھن ڈالا تھا یہ اس کا اور آئل میں مل کے کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اس کا ایکسکلوزف دکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں کتنے سارے مسالے اس کے صرف گرین گرین کتنا خوبصورت دے رہا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت ہی زبرز طریقے سے اس کی فائنل پریزنٹیشن آپ کے سامنے میرے چینل کو جو بھی نئے ہیں وزٹ کرنے والے مجھے کر لیجئے سبسکرائب لائک کا بڑن بلکل فری ہوتا ہے تو لائک کپڑن دبا دیں اور مجھے کومنٹ ضرور کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جاتی ہے اور میرے چینل سے جڑے رہیں بندے رہیں انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی آپ سے نئے ویڈیو نئے ویڈیو نئے ویڈیو نئے پریزنٹیشن اور نئے ریسی پی کے ساتھ